بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بادام کو حشک میواجاد کا بادشاہ کہا جاتا ہے باد چہرے کی حفاظت کی ہو یا جیلد کی خوبصوبتی میں اضافے کی جسمانی طاقت کی بات ہو یا جسمانی توانائی کی بات ہو یا پھر یاداست بڑھانے کی بات ہو بادام اور بادام کے تیل کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے بادام ایک انتہائی صحت بخش گزا ہے کیونکہ اس سے انسانی جسم کو ویٹامین ای، گزائی فائبر، مگنیشیم، کپرٹنگ، آئرن، پوٹاشیم اور کیلشیم سمیت پندرہ گزائی اجزاء حاصل ہوتے ہیں بادام کے طریقہ استعمال کی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ اس کا ہر انداز میں استعمال بہترین اور فائدہ من ثابت ہوتا ہے اکثر لوگوں کا ماننا ہے جو کہتے ہیں کہ باداموں کو فریج میں رکھنے سے ان کی گزائیت کم ہو جاتی ہے یا یہ صحت بخش نہیں رہتے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جو لوگ اس بات کو مان کر باداموں کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ باداموں کو فریج میں رکھ کر ایک طویل عرصے تک قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور جب جاہیں ان سے طبی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہم اپنے بڑے بھوڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ دماغ کو تیز کرنا ہے تو نہارمو بادام کھایا کرو اگر آپ صبح و بادام نہیں کھاتے تو آج سے کھانا شروع کر دیں کیونکہ یہ بات بلکل درست ہے صبح و بھیگے بادام کھانا اس کے فوائد کو دونہ کر دیتا ہے بچوں بڑوں میں اس طرح بادام کھانے کی عادت دماغ کی بہتری نشونما میں اہم کردار ادا کرتی ہے بادام کو اگر رات میں پانی میں بھگو کر صبح و کھایا جائے تو اس میں موجود ویٹامینز، مگنیشیم، کیلشیم ویٹامین ای کے فوائد بڑھ جاتے ہیں اور اس کے استعمال سے آپ کا جسم پورا دن ایکٹیو رہتا ہے پانی میں بھیگے بادام فوری حازمی کا باعث بنتے ہیں جبکہ خوشک بادام کو حضم کرنے میں وقت لگتا ہے بھیگے بادام کھانے کی وجہ سے دل کی شریانوں کی سوزش میں کمی آ جاتی ہے لیکن دوستو بہت سے لوگ بھیگے بادام تو کھا لیتے ہیں لیکن جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کو ڈبل سے ٹریپل فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ سات بادام رات کو پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں لیکن یاد رکھیں بادام کے پانی کو پھینکنا نہیں ہے بہت سے لوگ بادام کھا کر پانی پھینک دیتے ہیں اگر آپ بادام کے پانی کے فائدے جان جائیں تو حیران رہ جائیں گے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جب رات کو بادام بھیگو کر رکھتے ہیں تو صبح خالی پیٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کا پانی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر بادام کھانے کے بعد اسی پانی کو استعمال کر لیا جائے تو آپ کے جسم میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ فوری طور پر جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اس پانی کا استعمال کرتے ہی جسم میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہر طرح کی کمزوری ختم ہو جائے گی بادام کا پانی پینے سے ہماری بارڈی کا کولیکسٹرول لیول کنٹرول میں رہتا ہے اگر آپ اپنی بارڈی کو بنانے کے لیے جم جاتے ہیں تو آپ کے لیے بادام کے پانی کا استعمال بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوتا ہے بادام کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے پانی کو کبھی مت چھوڑیں بادام کے پانی میں پروٹینز موجود ہوتے ہیں اور اسے پینے سے آپ کے مسلز سٹرونگ ہو جاتے ہیں بادام کا پانی شگر کو کنٹرول رکھنے میں بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے کبھی شگر میں اضافہ نہیں ہونے دیتا اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر آپ اپنے بھڑتے ہوئے وزن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو بادام کا پانی آپ کے وزن میں تیزی سے کمیل آ سکتا ہے دوستو ہم لوگ باداموں کا مل شیک بھی استعمال کرتے ہیں دودھ میں ڈال کر دودھ میں مکس کر کے اس کا شیک بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں باداموں کو نواجات کے ساتھ مکس کر کے بھی استعمال کرتے ہیں باداموں کو بھگو کر بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ہر طرح سے ہم باداموں کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن جو لوگ باداموں کو بھگو کر کھانے کے بعد اس کا پانی چھوڑ دیتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ بادام کھانے کے بعد اس کا پانی بھی استعمال کر کے دیکھیں یہ عمل آپ کی یاداست کو اتنا تیز بنا دیتا ہے اور اس طرح سے بادام کھانے سے اور اس کا پانی استعمال کرنے سے آپ کے دماغ کے وہ خلیات صحتیاب ہو جاتے ہیں جو کسی وجہ سے خرابی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور حاصل کر جلد کے مسائل کے لیے جن لوگوں کے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں پیمبرز نکل آتے ہیں جھریائیں بن جاتی ہیں تو ان کے لیے بادام اور بادام کا پانی جب حالی پیٹ استعمال کریں تو چہرے کی ہر طرح کی پرابلمز کو سالو کر دیتے ہیں چہرے کی رنگت کو ایسے نکھار دیتے ہیں چہرے پر کوئی بھی نشان یا داغ باقی نہیں رہتا کوشش کیجئے اس کے بادام کو چھلکوں کے ساتھ ہی کھائیے کیونکہ یہ چھلکہ بھی بہت سے قیمتی فوائد کا مالک ہوتا ہے لیکن اگر آپ چھلکے کو پسند نہیں بھی کرتے تو چھلکہ اتار کر بھی کھا سکتے ہیں مگر پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے جس پانی میں بھگو کر رکھنے ہیں بادام اسی پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت وائدہ ہوگا اس چھوڑی سی ویڈیو کو چھوڑی سی کاوش کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ